اب میں تقریب کے لئے دعوت دیتا ہوں آلیان اشرف بن محمد اشرف جن کا موضوع ہے اخلاق رسول الحمدللہ رب العالمین والآقبات للمتقین واسؤلات والسلام علی سید المسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین محترم اور میرے عزیز بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج میری تقریر کا انوان ہے اخلاق رسول آج میں آپ کے سامنے اخلاق رسول کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں حضرات رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے عظیم اخلاق کے مالک تھے کہ پوری کائنات میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی مثال نہیں ملتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کی برکت نے بڑے بڑے مغرور سرکو جگا دیا سمامہ یمن کا حکم تھا جس کو قائد کر کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محجد نبی کے ستون کے ساتھ بان دیا تھا اب وہ دشمن کی قادمہ تھا اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تو اسے قتل کروا دیتے جو مرضی اسے سلوک کر سکتے تھے لیکن تین دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے خیر و آفیت دریافت کرتے رہے اور وہ سختی اور بدکلامی سے پیش آتا رہا حتیٰ کہ رسول اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے امدہ اخلاق کی وجہ سے اسے چھوڑ دیا سمامہ شہر سے باہر نکلتا ہے تو سوچتا ہے کہ دشمن تو ایسا سلوک نہیں کرتے یقیناً اس کا اخلاق گواہی دیتا ہے کہ واقعی یہ اللہ کے سچے رسول ہے راستے سے واپس پلٹا فوراں کلمہ پڑا اور مسلمان ہو گیا حضرات یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کا نتیجہ تھا کہ کوئی روس سے کوئی شام سے کوئی فارس سے کوئی حبشہ سے دور دور کے علاقوں سے لوگ آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شما رسالت کے برانے بن گئے و السلام